گنتی انیسوں باب اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ شرعہ کے جس آئین کا حکم خداون نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تُو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائیں جس پر کبھی جوہ نہ رکھا گیا ہو اور تم اسے لے کر علی ذر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے زبہ کرے اور علی ذر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمائے اجتماع کے آگے کی طرف سات بار چھڑکے پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راک کو ہٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے اور جو اس گائے کی راک کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ سات دن تک ناپاک رہے گا ایسا آدمی تیسرے دن اس راک سے اپنے کو صاف کرے تو وہ ساتمیں دن پاک ٹھہرے گا پر اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو وہ ساتمیں دن پاک نہیں ٹھہرے گا جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے کو صاف نہ کرے وہ خداون کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لیے وہ ناپاک ہے اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے اگر کوئی آدمی کسی دیرے میں مر جائے تو اس کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جتنے اس دیرے میں آئیں اور جتنے اس دیرے میں رہتے ہوں وہ سات دن تک ناپاک رہیں گے اور ہر ایک کھلا برتن جس کا ڈھکنا اس پر بندھا نہ ہو ناپاک ٹھہرے گا اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردہ کو یا آدمی کی ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوے وہ سات دن تک ناپاک رہے گا اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالیں پھر کوئی پاک آدمی زوفہ لے کر اور اسے پانی میں ڈبو ڈبو کر اس دیرے پر اور جتنے برتن اور آدمی وہاں ہوں ان پر اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردہ کو یا قبر کو چھوہ ہے اس پر چھڑکے وہ پاک آدمی تیسرے دن اور ساتھمے دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور ساتھمے دن اسے ساف کرے پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا لیکن جو کوئی ناپاک ہو اور اپنی سفائی نہ کرے وہ شخص جماعیت میں سے کٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے خداوند کے مقدس کو ناپاک کیا ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لیے وہ ناپاک ہے اور یہ ان کے لیے ایک دائمی آئین ہو جو ناپاکی دور کرنے کے پانی کو لے کر چھڑکے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور جو کوئی ناپاکی دور کرنے کے پانی کو چھوئے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور جس کسی چیز کو وہ ناپاک آدمی چھوئے وہ چیز ناپاک کھہرے گی اور جو کوئی اس چیز کو چھو لے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا